ہلو دوستوں میں ہوں دیپاک دیو توال اور آپ سبھی کا میری چینل پر سواگتے بھائے ہم آپ کو بتان جارہے ہیں پورے دیش کے موسم بھاگے جانگاری جی ہاں بھائیو پورے دیش میں دس راج جیسے ہیں جہاں پر مانسون کہر بن کے ٹوٹ گیا ہے آسم اور بیار کی بات کرتے تو وہاں پر بیار سے اب تک دو سو تیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو ہم بات کریں گے ہم دلی راجستان حریانہ پنجاب اتر پردیش جمہو کسمیر ان سارے راج جیسے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں کہ یہاں پر موسم کیسا رہے گا تو آنوال چوبیس گھنٹے میں کہاں کہاں پر ہائے لڑ جائے گیا ہے تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں کہاں کہاں کتنے برسات ہوئی ہے اور کہاں کہاں پر موتے ہوئی ہے اس کی سارے جانکاری ہم آپ کو بتائیں گے تو بھائیو ویڈیو آرام سے ان تک پورا دیکھنا تاکہ آپ کو بھی اپنے راججے کی پوری جانکاری مل جائے گی کہ وہاں پر اگلے چوبیس گھنٹے موسم بھاگ کا انصار کیا بولا گیا ہے تو بھائیو ویڈیو آن تک پورا دیکھنا اور جو بھائیو جننا چاہتا ہے کونے میں لالکل سبسکرائب بٹن دبا کرنا ہمارے ساتھ جڑ سکتا ہے سبسکرائب بٹن دباتے ہی بیل آئیکن جرور دبا لینا تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو ڈالو اس کو روٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچے گا آپ کے پاس تو چلو بھائیو سٹارٹ کرتے ہیں اسم بیہار میں بارڈ سے رات نہیں ممبئی ماج پھر بھی برسانت ہو سکتی ہے موسیل ادھار برسانت جیہاں بھائی ممبئی میں الٹ جاری ہے موسیل ادھار برسانت کا اسم کے بارہ پوٹا جلے میں بارڈ کرن ایک اور سخص کے جان چلی گئی ہے جس میں مرنے والوں کو آکڑا بڑھ کر بیاسی ہو گیا ہے وہاں ہی دیش کے کئی علاقوں میں ریوار کو بھاری برسانت دیکھنوں کو ملی ہے وہاں ہی بات کرتے راجتھان میں بارڈ سے جڑے حادثوں میں نو لوگوں کی موت کی خبر سامنے آ رہی ہے جبکہ اسم اور بیہار سے بارڈ میں رات نہیں ملی جا رہی ہے یہاں پر مانسون کے موسم میں دو سو نو لوگوں کی جان جا چکی ہے آدھیکاریاں نے بتایا کہ مدے پردیش کے سیہور جلوں میں رہیوار کو ایک اپنتے نالے میں دس ورس یہ بچہ بھی گیا اور راجتھان کے کئی علاقوں میں بارش کا دور جا رہی ہے تو وہاں یہ تھی خبر تھی مدے پردیش جہاں پر ایک بچہ بھی گیا ہے آدھیکاریوں نے کہا کہ جمہو کا سمیرہ موسل دار برسانت کے وجہ سے امرنات یاتر کو لگتار چوتھے دن تین مکھی آدھار سیوروں میں استغیت کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ موسم بھاگ نے گفہ علاقے میں ہمپات کے آسنگ کا جتائی ہے موسم بھاگ کے پورنامان کے مطابق بنگالی کھاڑی کوپر موجود چکروات پری سنچرڑ کے بعد کب بنے کم دباؤ کے چھترکان اوڈی سا میں ایک ہفتے تک بارش ہو سکتی ہے جیہاں بھائیو اوڈی سا کے لئے بہت اچھے قبر ہے یہاں پر سات دن تک لگتار برسانت آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہاں پر بات کرتے ہیں دلی والوں کو رہیوار کو امس کا سامنہ کرنا پڑا ہے جہاں ادھکتب تابان چوتیس پونٹ چار ڈگری اور نیوندب تابان پچیس پونٹ آٹ ڈگری درج کیا گیا ہے دلی کندر آدرتہ ستیانو سے لے کے سٹھ سٹھ فشتی رہی ہے دلی کے بھی یہاں پر ابھی تک ایسے کوئی بھی برسانت کی خبر نہیں آئی ہے بات کرتے ہیں موسم بھاگ نے سوموار کو مہاراشتر اوڑیسا اتر گجرات کے کچھ حصوں میں بہت بارش کا پورنامان ویقت کیا ہے ویبھاگ نے گجرات کے مچھواروں کو چیتاؤں نے جاری کیے کہ انہیں ایک اگس تک راججے کے اتر پسچیمی مددے اور دکچلی پسچیمی علاقے میں سمندر میں نئے جانے کی لیگ کہا گیا ہے تو بھائیوں آپ سبھی اگر گجرات کے مچھوار ہیں تو سہو جائیے ساودان آپ کو چیتاؤں نے دی گئی ہے کہ آپ سمندر میں نئے جائیں وہیں بات کرتے ہیں راججے آبدہ ابھیان کے اندر کے مطابق رہیوار سام کو والساد میں کپرادہ بھروچ کے نیترنگ اور نرمدہ کے گردیشوار میں بارے گھنٹوں کندر کرم سے چوون ایم اٹھالیس ایم اٹھالیس ایم اور چونتیس ایم برزات درج کی گئی ہے ادھیکاریوں نے کہا کہ مہاراشتر کے ناسک چیتر میں بیت چاہ دنوں سے بھاری برزات اکان گنگاپور باندھ میں پانی کل بھنڈارن سمتا چونتر فشدی ہو گیا ہے وہیں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ گودا اور ندی کے نارے رہنے والے لوگوں کو ستر کر دیا گیا ہے ایک ادھیکاری نے کہا کہ ٹھانے جلے کے مربد اور کندلیان کے بیچ میں ایک ندی پل رہیوار تڑکے بارشکان بیچ میں سے بھیگیا تو بھائیو بہت دکھ کی خبر ہے وہیں بات کرتے ہیں مربد کے تیتشیل دار امول قدم نے بتایا کہ رائطہ گاؤں میں الہاس ندی پر بنے پل کا حصہ بھیگیا ہے اور بارشکان سڑک کو بھی نقصان پہنچا ہے جس سے ممبئی کو گجرات کے احمد آباد سے جوڑنے والا راج مارگ پر یاد ایاد پر بھائیت ہوا ہے رائستان میں رہیوار کو کوٹہ جلہ برسات سے سب زیادہ پر بھائیت رہا جہاں ایک سو اکیون پونٹ آٹھے میں برسات ہوئی ہے یہاں راج جی عبدال موچن بلکہ دلوں نے نچل علاقوں میں رہے قریب دو سو پچاس لوگوں کو سرکچی سستانوں پر پہنچایا ہے رائستان کے کوٹہ جلے میں راج جی کا الگ لہیکہ اور علاقوں میں رائیوار کو برسات سے جڑے ہاتھوں میں نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اصم کے بارے پیٹت جلہ میں بارڈ کرن ایک اور سکس کے جان چلی گئی ہے جس سے مردے والوں کو آگڑا بڑھ کر بیاسی ہو گیا ہے وہاں ہی بات کہتے ہیں بیہار میں بارڈ سے کری پچاسی لوگ پروایت ہوئے ہیں جبکہ راج جی میں ایک سو ستائیس لوگ بارڈ سے جڑے ہاتھوں میں اپنی جان گوا چکے ہیں بارڈ کرن دربھنگا سمستی پور کھنڈ پر ریل یا تیارت پرووایت ہوا ہے اس کھنڈ پر رائیوار کو کچھ ٹرینوں کو رد کیا گیا ہے اور بارے سے ادھیک ٹرینوں کے مارک بدل دیے گئے ہیں وہاں ہی بات کہتے ہیں پنجاب ہریانے کچھ سو میں بھاری برسات کے موسم نے پورنوان جتایا ہے پورو مدی ریلوے مکھیا لے نے یہاں یہ جان گاری دی ہے ایسی آر کے مکھے جنسل پر ادھکاری راجیش کمار نے ایک بیان میں کہا سمستی پورک دربھنگا کھنڈ پر ہایا گھاٹ کھنڈ کے نکٹ پول سنکھیا سوڑا پر پانی کا استر خطریا کے نیسان کو پار کر گیا ہے اس لئے اس کھنڈ پر ٹرینوں کو آجوائی کو روک دیا گیا ہے وہاں ہی بات کہتے ہیں کسمیر کو ہر موسم میں دیش کے دوسرے رشتے سے جوڑنے والا جمہو شری نگر راشتری راجمارک پر یا تیارت کو بھاری بارشکان بنی حال رام بن بیلٹ پر ہوئے بھوسکلان کے چلتے اس تھگت کر دے گیا ہے پنجاب اور ہریانڈا کے کچھ حصوں میں بھاری برسات کی چیتاؤنی موسمی بھاگ نے دے دی ہے وہی موسمی بھاگ نے سوموار کو رائیگر جلے میں چھٹ پوٹ اسطانو پر ممبئی شہر تیتہ اپنگر یہ جلوں میں کچھ حصوں پر بھاری برسات ہونے کا پورنوان جتایا ہے بات کہتے ہیں مہاراشتر میں سوموار کو موسمی بھاگ نے رائیوار کو پورنوان کیا ہے کہ پورے مہاراشتر میں سوموار کو بھیاپا کے اسطر پر برسات ہوگی ویباگ کے ممبئی چھتری ہے کیندر کے ایک ادھکاری نے کہا کہ ممبئی کے پڑھو سی تھانے اور پال گھر جیسے جلوں میں سومواروں کچھ حصوں پر بھاری برسات ہونے کا پورنوان ہے ادھکاری نے کہا کہ برسات میں منگلوار کے بعد کم ہی ہو سکتی ہے جن جلوں میں سوموار کو بھاری برسات کا پورنوان ہے ان میں پونے کولاپور ستارہ ناسک سامل ہے بھاری برسات کا پورنوان والے جلوں میں نندوبار جلگاو دھولے اورنگاباد فلبنی ہنڈولی ناندیڑ لاتور اسنامہ باد اور جلانہ بھی سامل ہے یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹے بھاری برسات کے سنکیت دے دیئے ہیں ویباگ نے کہا کہ ان جلوں میں چھٹ پٹستانو بھاری برسات ہوگی ویباگ نے اس کے ساتھ کہا کہ مہاراشت میں سبتہ کے باقید دنوں کے درون حلکی سے مدیم برسات ہونے کی امید ہے تو بھائیو یہ تھی موسیمبا کی سب سے لیٹس جانکاری جو ہم نے دے دی ہے ہم نے آپ کو آنے والے چوبیس گھنٹے کے سبھی راجیوں کے حالات بتائے ہیں جیسا کہ رائیستان میں اچھی برسات ہونے کا آثار ہے اگلے چوبیس گھنٹے پورے رائیستان میں تو بھائیو آپ بھی ہو جائے سعودان جن جن راجیوں جن جن جلوں کا ہم نے نام لیا یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹے میں موسیمبا دار برسات آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بھائیو اسی طرح آپ اپنے جلے راجی کی موسیمبا کی تاج جانکاری ہم سے پانا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ بوکس اپنے نام کے ساتھ ویڈیو کو جا جدہ شیئر کریں فیسوک وارٹسپ سب ہی جگہ تاکہ سب ہی بھائیو تک موسیمبا کی لیٹس جانکاری پہنچ جائے چلے ویڈیو کو جا جدہ شیئر کریں اگر آپ ہم سے جن نا چاہتے ہیں سبسکرائب بیٹن دبا کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں سبسکرائب بیٹن دباتے ہی بیل آئیکن جرور دوبارنا تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو ڈالو سکرائب بیٹن سب سے پہلے پہلے پہنچے گا آپ پاس تک ویڈیو میں آج کتنا ہے بھائیو جے ہن جے بھارت